السلام علیکم ویلکم ٹو امی کی فیملی میں آپ سب کو ویلکم کیا جا تو امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ارحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ہیں اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج ہم آپ کے ساتھ لے کے آئے ہیں ایک مزیددار چپ پھر آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دو چمچ چاول لیجئے اور اپنی سکن کو نکھا رہے ہیں اپنی باڈی کو نکھا رہے ہیں اس جسم کے ہر حصے کو گورا کیجئے صرف دو چمچ چاولوں کے ساتھ ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں اگر ویڈیو اچھی نہ لگے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو واقعی کام کرتی ہے اور اتنا شاندار کام کرتی ہے کہ پہلی اپلیکیشن کے بعد آپ کو ریزلٹ مل جائے گا اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ صرف دو چمچ چاولوں کے ساتھ اتنا سب دست ریزلٹ گھر میں مل سکتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے ویلکم کرتی ہوں جی آپ کو میرے یوٹیوب چینل میں جیسا کہ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں چاولوں کے ساتھ ایک بہت ہی سٹرونگ فیس پیک باڈی پالشنگ کے لیے باڈی سکرپ کے لیے ایک آسان سا ہوم میڈ جی میں آپ کو چاولوں کا ایک ماسک بنانا بتا رہی ہوں جو آپ گھر میں بنا سکتے ہیں رائس پیک بنانا بتا رہی ہوں اس کے لیے آپ کو چاہیے ہ چاول کوئی بھی آپ سفید چاول لے لیں گے چاہے ٹوٹا ہو چاہے باسمتی ہو کوئی بھی چاول ہو بس دو چمچ چاول آپ کو چاہیے ہوں گے لیکن وائٹ رائز اس کے بعد آپ نے ایک سانس پین لے لینا ہے اس کے اندر آپ نے چاولوں کو ایڈ کر دینا ہے چاول ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں تمام گھروں میں تقریباً پرکائے جاتے ہیں چاول لیکن اس میں سے آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ دو چمچ چاول لیں گے اور اس کو اگر آپ سکن کو چمکانا ساتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو شاند چاولوں کے اتنے زیادہ غزائیت پائیز آتی ہے اتنے زیادہ ویٹمینس پائیز آتے ہیں جو ہمارے سکن کو برائٹ کرتے ہیں وائٹ کرتے ہیں ہمارے دیڈ سکن کو ریموو کرتے ہیں ہمیں انسٹینٹ ریزلٹ دیتے ہیں گھر میں ہی دیکھیں دو چمچ چاول میں نے لے لیا تھا اس کے بعد میں اس میں ایک کپ بھر کر پانی کا شامل کر رہی ہوں ہم نے چاولوں کو اس پانی کے اندر بوائل کرنا ہے ایک بڑا کپ اپنے پانی کا لے لینا ہے دو چمچ آپ نے چاول ل لینے بہترین قسم کا باڈی پالشنگ باڈی سکراب فیس ماسک کہ آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں آپ کو شاندار گھر میں ریزلٹ ملے گا چاول اتنے پاوفل ہوتے ہیں کہ وہ ہماری سکین کے انتر جتنی ڈیٹ سکین ہوتی ہے اس کو رموو کرتے ہیں ہمارے باڈی کو پالش کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ شائن لاتے ہیں اور ہماری جتنی بھی ڈیٹ سکین ہوتی ہے ڈرائی سکین ہوتی ہے اس کو رموو کرتے ہیں سن ٹین کو دور کرتے ہیں جب آپ اس کو فرس اپلیکشن کو یوز کریں گے تو آپ کو شاندار ریزلٹ ملے گا میں نے اس کو برنر پر رکھ دیا پکنے کے لیے فلیم کو اون کر دیا اس کو ہم اتنی دیر تک پکائیں گے کہ جتنی دیر تک ہمارے چاول گل نہیں جاتے ہم نے سمپلی ایک کا پانی لیا ہے دو چمچ چاول لیا ہے اس کو ہم نے جی بوائل کر لینا اور تن دیر تک پکا لینا ہے جب تک یہ پک نہیں جاتے دیکھیں جی چاول کافی ہے تک پک چکے ہیں بس اس کا میں پانی سکا رہی ہوں جیسے ہی اس کا پانی سوک جائے گا تو ہم اس کا نیکس پروسیجر کریں گے بہت ہی آسان پروسیجر ہے تمام چیزیں آپ کو گھر میں مل جائیں گی آپ کے کچن سے ہی مل جائیں گی اور آپ ایک بہترین یہ چاولوں کی کریم گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی شاندار بہت ہی شاندار ریزلٹ آپ کو دے گی گی گھر میں اب میں چاولوں کے پانی کو خوش کھونے کا انتظار کر رہی ہوں جیسے ہی چاولوں کا پانی خوش کھو جائے گا خوش کھو چکا ہے چاول تھوڑے تھنڈے ہو گئے ہیں تو میں نے ایک بلینڈر جگ لے لیا اس کے اندر میں اس کو ڈال کے اچھی طرح پیس لوں گے آپ کے پاس مکسی ہے اس میں ڈال کے اس کو پیس لیں ہینڈ بلینڈر اس کے ساتھ اس کو آپ نے بہت اچھی طرح پیس لینا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں چاولوں کو بہت اچھی طرح پیس لیا تو اس کا ریزلٹ یہ آیا ہے ہم نے چاولوں کو دو تین دفعہ اب مشین میں اچھی طرح گھما لیا تو بہت ہی فائن اپنے چاولوں کو پیسنے تاکہ آپ کو شاندار ریزلٹ ملے یہ دیکھیں جی میں نے اس پر سے دو چمچ کے قریب چاولوں کو نکال لیا اب ہم اس میں اور کیا چیزیں شامل کرنی ہے وہ بھی آپ نوڈ ڈاؤن کر لیں تو میں آپ کو ون بائی ون بتاتی جاؤں گی کہ چاولوں کے اندر اور کیا ہم نے شامل کرنی ہے اپنے نکھار کو اور زیادہ نکھارنے کے لیے تو اس میں ہم شامل کریں گے آلیف آئل آلیف آئل ہم اس میں شامل کریں گے تقریباً ون ٹی سپون میں اس پر آلیف آئل ایڈ کرنی اس کے جگہ آپ آرمنڈ آئل یا آپ کوکنٹ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں آلیف آئل ہمارے سکن کو نریش کرے گا سپیشلی ان لوگوں کی سکن جن کی سکن بہت زیادہ ڈرائے رہتی ہے ڈل رہتی ہے ڈیمیج رہتی ہے تو وہ جی اس میں آلیف آئل شامل کر لیں گے تو اس کو بہترین زیلٹ ملے گا سکن موسٹرائز ہوگی بہت ہی پیاری سکن میں گلو آئے گی آپ کی سکن بہت زیادہ ہی سوفٹ ہو جائے گی بلکو بیو سکن ہو جائے گی کیونکہ ہم نے اس میں آئل بھی شامل کر دیا اس کو آپ نے ڈال کے اس کے اندر اچھی طرح مکس کرنا ہے اس کے بعد جو سیکنڈ انگیڈینٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں تو سیٹنگ انگیڈینٹ نوٹ کا لیجے ہم نے آلیف آئل کو اور چاولوں کو اچھی طرح پیسے ہوئے چاولوں کو اچھی طرح مکس کر دیا اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون دودھ دودھ چاہے کچھا ہو یا پکا سے کوئی فرق نہیں پڑتی ہے آپ نے بس ایک چمچ دودھ کا لے لینا ہے ایک ٹیبل سپون آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے کونٹریٹی کو آپ کامیاں زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ اماؤنٹ بنا جاتے ہیں تو چاولوں کی کونٹریٹی آپ ڈبل کر لیں گے باقی انگیڈینٹ کی بھی کونٹریٹی آپ ڈبل کر لیں گے میں اس کو ٹو ٹیبل سپون میں نے جو پیسے ہو چاول لیے بس اس میں میں باقی کی چیزیں ڈال رہی ہوں اس کے حساب سے اب ہم نے اس میں دور شامل کر دیا دودھ ہماری سکین کو نریش کرتا ہے ہماری سکین پر گلو لاتا ہے درائی سکین کو ہٹائے گا سکین پر انسٹنٹ فیرنس لائے گا جو آپ کی سن ٹین اس کو دور کرے گا سکین کو گلو دے گا بہت زبردست شائن آئے گی آپ کی سکین کے دور شائن تو آتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو سکین کی شائن ہوتی ہے وہ دست کی وجہ سے پولوشن کی وجہ سے سن ٹین کی وجہ سے دور ختم ہو جاتی ہے تو آپ اگر شائن لائنس ہوتی ہے سکین میں تو Hern année ہم اس میں شامل کر دودھ کو اس کے بعد ہم اس میں آئے کر رہے ہیں کون سٹارگ کون سٹارگ ہماری فائن لائنس کو دور کرے گا رنگلز کو دور کرے گا سکین کو ٹائٹ کرے گا کیونکہ ہم اس میں کون سٹارگ کرے اب ہم نے رنگل بھی دور کرنے ہیں سکین کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سکین ٹائٹ بھی ہو دلکی دلکی سے نہ لگے اور کافی ہمارے سکین کے اوپر سورس وائٹیمن کے ایڈ کریں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے وائٹیمن کے لیے لیمن کو لیمن ہم اس میں ایڈ کریں گے ہافہ لیمن ہم اس میں ایڈ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں کون سٹارچ کو اس کے اندر اچھی طرح مکس کر رہی ہوں تاکہ اچھی تھی فائن سی کریم سی بن جائے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہافہ لیمن لیمن کے اندر وائٹیمن سی بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے وائٹیمن کی ہماری جلد کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے جتنے وائٹیمنز ہم کھاتے ہیں لگاتے ہیں اتنی زیادہ گلو ہمارے فیس پر آتی ہے اس کے علاوہ جو وائٹیمن سی کا سورس ہم لے رہے ہیں اس میں لیمن لیمن ہمارے سن ٹین کو دور کرے گا سن برن جو ہو جاتی ہے اس کو دور کرے گا دس کو رموف کرے گا ہمارے سکن کو انسٹنٹ گلو دے گا انسٹنٹ فیرنس دے گا آپ کو شاندار زیلٹ گھر میں بیٹے ہی مل جائے گا آپ اس فیس پیک کو جب فرس ٹیم یوز کریں گے آپ باڈی کے کسی سے بھی بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو شاندار زیلٹ ملے گا آپ کو میں ابھی لگا کے بھی دکھاؤں گی اپلیکیشن پوری بنا کر تو میں نے رکھ لیا لیکن میں آپ کو لگا کے بھی دکھاؤں گی اس کو لگانے کا طریقہ کیا یہ دیکھیں ہمارا زبردست قسم کا یہ رائس پیک بلکور ریڈی ہے تو اس کو لگانے کا طریقہ کیا تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو جی اس کو آپ اپنے ہاتھوں پر پیروں پر فیس پر نیک پر آرام سے لگا سکتے ہیں آپ اس کو اچھی طرح لگائیں گے پہلے پھر اس کے بعد اس کو لگانے کے بعد آپ اس کو اتنی دیر لگ رہے ہیں جب تک یہ سوک نہیں جاتا ہے جیسے ہی سوک جائے گا تو آپ کو سکرپ کر لیں اچھی طرح اس کو وائپ آؤٹ کر لیں اور اچھی طرح دھولے تو اس کے بعد آپ کو بہترین ریزلٹ گھر میں مل جائے گا آپ ٹوائز آ ویک اس کو آرام سے گھر میں کر سکتے ہیں یہ شاندار قسم کا جی رائس پیک آپ گھر میں بنا کر رکھ بھی سکتی ہیں فور آ ویک لیکن اس کو اپنے تھنڈی جگہ پر سٹو کرنا ہے آپ اس کو بنا کر ریفریجیٹر میں رکھ لیں اور آپ کو شاندار ریزلٹ ملے گا یہ آسان سا جی یہ فیس پیک پھر آپ اس کو کہہ لیں رائس پیک کہ آپ اس کو باڈی پر آرام سے بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں جی میرا ہاتھ اچھی طرح سوک جک ہے اس کے بعد میں واش کر ریزلٹ آپ کو سامنے ہی دکھاؤں گی آپ بھی چونگ جائیں گے کہ فرس اپلیکیشن کے بعد اتنا شاندار ریزلٹ مل ہے اور آپ اس کو ضرور یوز کریں گے آپ اس کو آسانی سے فیس پر نیک پر لگا سکتے ہیں اور اپنے دارک سکن کو رموو کر سکتے ہیں رنکل فری کر سکتے ہیں شائنی کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا مجھے کمنٹ کر کے ضرور پتائیے کہ آج کی ویڈیو کیسے لگی اس کے ساتھ ملوں گے نیکس ویڈیو میں تب